بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے مطالبہ آپ سے وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے یہ آواز کوئی نہیں اٹھا رہا یہ آواز کوئی اور اٹھا بھی نہیں سکتا یہ آواز سوشل میڈیا پر مجھے اور آپ کو اٹھانی ہے اور اس کا سلسلہ جاری رکھنا ہے الگ نیوز آپ نے درخواست پر سپورٹ کر رہے ہیں اس سپورٹ کو بھی جاری رکھی ہے تینکیو ویڈیو کی موضوعات پر آنے سے پہلے مجھے آپ سے بات کرنی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے تاریخ آئی تھی عطاولہ قاسمی صاحب نے اپنے کولم میں لکھ دیا تھا کہ دس تاریخ کو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں پندرہ تاریخ آئی تھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب پندرہ اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں اس سے پہلے آیاز صادق صاحب جاوید لطیف صاحب یہ لوگ کوئی پندرہ سو پچھتر تاریخیں دے چکے تھے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں شیر واپس آ رہا ہے اب مریم بھی کہہ رہی ہیں پاکستان کے خوشحالی واپس آ رہی ہیں ان حالات میں جب مسلم لیگ نون تیاری کر رہی ہے کہ میاں صاحب کا فقید المثال استقبال ہوگا ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ میں مزید تبدیلی ہو سکتی ہے ابھی اتنی اطلاعات آ رہی ہیں لندن سے مزید بھی آئیں گی لیکن میاں صاحب کی واپسی کی تاریخ پر مزید تبدیلی ہو سکتی ہے یہاں جو تیاریاں ہیں کہ میاں جتوں آوے گا اور میاں دینارے وجنگے وہ تیاریاں جاری رہیں گی لیکن جو بھی تبدیلی ہوگی وہ بتا دی جائے گی مگر تبدیلی ہو سکتی ہے یہ لندن سے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں تو یہ ابھی میں آپ کو ابتدائی اطلاعات دے رہا ہوں اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کرتے ہو سب سے پہلے سینئر صحافی ہیں بزرگ صحافی انہیں ان کے چینل میں آف ائر کر دیا گیا ان سے کہا گیا ہے کہ آپ بیٹھیں تنخواب کو ملے گی آپ کے سلسلے میں مزید کیا کرنا آپ کو بتاتے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹف ہے آپ بیٹھ جائیے آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے ان کی بات کریں گے اچھا چینل میں مزید کچھ لوگوں کا نمبر آ سکتا ہے اور کیوں آ سکتا ہے یہ نمبر اس میں ایک بہت بڑی ملاقات لندن میں ہوئی اور لندن میں یہ ملاقات ستمبر کے ابتدائی دنوں میں ہوئی تو یعنی دس ستمبر سے پہلے پہلے لندن میں یہ ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات نے کام دکھایا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک چینل جس میں بڑی تبدیلی آئیں آتی چلی جارہی ہیں ابھی اور آئیں گی ٹھک ٹھاک تبدیلی آئیں گی اس چینل میں بجلی کٹ گئی ہے تو کیا ہوا ہے یہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ کس کو آفئر کیا گیا ہے حارون رشید صاحب بزرگ صاحبی بزرگ کالنگار سینئر صاحبی خبر کی انہیں ان کے چینل سنو نیوز میں آفئر کر دیا گیا ہے حارون رشید صاحب کو کہا گیا آپ آرام سے بیٹھیں آپ کو تنخواہ ملتی رہی ایسا اکثر ہوتا ہے جیو میں بہت ہوا ہے حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا ریسنٹلی حامد میر صاحب کو کچھ لوگوں کے کہنے پر کچھ لوگوں کے کہنے پر آفئر کیا گیا تھا میر صاحب نے بعد میں کہا تھا عمران خان نے آفئر کروایا تھا ہانا کہ پہلے وہ کولم لکھ چکے تھے وائز آف امریکہ میں بھی واشنگڈن پوسٹ میں بھی کہ عمران خان میں اتنا تپڑ نہیں تھا بقول ان کے کہ وہ ان کو آفئر کروا تھے لیکن پھر بعد میں کہنے لگے کہ عمران خان نے آفئر کروایا تھا تو میر صاحب کو آفئر کیا گیا تھا میر صاحب کو ایک زائد بار آفئر کیا گیا ہے تو میر صاحب کو تنخواہ ملتی رہتی ہے ایسی بڑے بڑے نام میڈی انڈسٹری کے ایف اس جے ان کو ایف اس جے کو آفئر آفئر کہہ رہا ہم آف کیجئے وہ تو آنیر نہیں آتے تھے لیکن ایف اس جے کو حارون صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو تنخواہ ملتی رہی آپ بیٹھے بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے حارون صاحب کا اور عدن آدل کا سنو نیوز پر عدن آدل صاحب بھی بہترین پروگرام آتا تھا آٹھ بجے پرائم ٹائم میں پھر عدن آدل صاحب کو حارون صاحب کو وہاں سے نیچے لے آیا گیا صبح گیارہ بجے جب شیف ہوتے ہیں تڑکہ لگاتے ہیں زیرہ لال مرچ یہ تیل میں ان کا کڑکڑ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بگہار وغیرہ لگا کے گیارہ بجے یہ کام کرتے ہیں یا بلال قطب صاحب کا سما پہ شو آتا ہے یعنی الگ طرح کی شوز آتے ہیں اس وقت تو گیارہ بجے کے اس شو میں حارون صاحب کو عدن آدل صاحب کو وہاں لے گیا ہے چینل اور وہاں لے جا کے چینل نے کہا یہاں بیٹھیں یہ یہاں پر بھی دیکھے جاتے رہے حارون صاحب اپنے سوشل میڈیا بھی بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ووکل رہے تو حارون صاحب جو ہیں ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک ویوشپ رہی اور وہ عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں شریفوں پر بڑی ٹکا کے تنقید کرتے ہیں حارون صاحب کے مقدر حلقوں میں بھی بڑے تعلقات رہے ہیں خود وہ اپنے موں سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اشفاق پرویسکیلین صاحب سے ان کی بہترین دوستی تھی عمران خان صاحب سے ان کی بہترین دوستی وہ یہ کہتے ہیں تو حارون صاحب آفئر کر دئیے گئے ہیں اس چینل پہ ایک سے دو لوگ مزید آنے والے دنوں میں ان کو پہلے بھی کچھ چیزیں بتائی گئیں اچھے میری چینل میں دو رپورٹرز سے بات ہوئی ہے ان کو کچھ چیزیں بتائی گئیں یہ مزید بھی چیزیں ان کی ان کو بتائی جا سکتی ہیں تو یہ کام ہونے والا ہے اور ان کو بھی آفئر بھی کیا جا سکتا ہے یہ ہو کیوں رہا ہے سنو نیوز میں اس طرح کی چیز چونکہ بہت پرانا چینل نہیں ہے بلکل نیا چینل ہے تو ان کے ہاں کیوں ہو رہی ہے اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ تصویر دیکھئے اس تصویر میں میاں نواز شریف کے ساتھ آپ کو کھڑے و نظر آ رہے ہیں یہ صاحب ہے ساد نظیر یہ بلو ورلڈ سٹی کے مالک ہیں اور انہوں نے ملاقات کی میاں نواز شریف صاحب سے اور ملاقات ہوئی ستمبر کی دس سے پہلے لندن میں انہوں نے لکھا اس ملاقات کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا خوشی ہوئی لندن میں یہ ملاقات ہوئی میاں صاحب کو بتایا کہ ہمارا جو بلو ورلڈ سٹی ہے وہ ٹورسٹ ہب بنانے میں کیسے کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کے اکنومک ریوائیول میں کیسے کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب کو ہم نے جو ہمارا گروپ ہے اس کے کام کے بارے میں بھی اور ہماری گروپ کے جو چودری ندیم اجاز ہیں اور چودری نئیم اجاز ہیں ان کی قربانیوں کے حوالے سے بھی بتایا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اینے تریپن میں اور اس سے ملہقہ علاقوں میں جو کام کی ہیں ان کے بارے میں بتایا اور یہ بھی میاں صاحب کو بتایا کہ اس کانسٹیٹوئنسی کو اینے تریپن کو ڈائنیمک لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور جو چودری نئیم صاحب ہیں he has brilliantly taken up the role of starting development works in the entire constituency along with setting up of free clinics for the deserving and deprived residents of the constituency from his own pocket even before the announcement of general elections عام انتخابات سے پہلے چودری نئیم صاحب نے پورے علاقے میں ڈسپنسرییں وغیرہ بھی بنا دی ہیں کام بھی کروا رہے ہیں اور وہ بڑا ٹھک تھاک اینے تریپن میں کام کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا یہ ہمارا reformation campaign اینے تریپن اس کا حصہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں میہ محمد نواز شریف صاحب انہوں نے ان تمام چیزوں کی تعریف کی ہمارے گروپ کی تعریف کی اور گروپ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ اسرامباد ائرپورٹ کی جو surrounding ہے اس کو ایک tourist hub بنایا جائے گا انشاءاللہ پھر وہ آگے کہتے ہیں growth of Pakistan lies in the unity of all political powers and prestigious institutions on a single point agenda of developing Pakistan to lead the Islamic world as a اچھے یہاں پہ unknownا چاہیتا ہے as an unbeatable economic انہوں نے آلکھا ہوا ہے and military power as per رضا الہی only پھر انہوں نے ٹیک کیا ہوا اس کو دراکات کی بار ٹویٹ کیا تھا تو ٹیک کیا ہوا ہے میہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی انہوں نے ٹیک کیا ہوا ہے کہ یہ میں نے ان کو بتایا انہوں نے اپنی تصویر ملاقات کی جاری کی اس ملاقات کو اینے 53 کے جنرل الیکشن سے پہلے تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ میہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہٹاؤ ہٹاؤ حرون نشیز آپ کو یہ میری پاس ورڈز نہیں ہیں میہ نواز شریف صاحب نے کیا لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کریں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ سنو نیوز میں کیا چل رہا ہے مزید کیا ہو سکتا ہے سنو نیوز کے اندر یہ ہمارے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے بعد کے الیکٹرک نے بجلی کاٹ دی ہے ایک بڑے چینل کی یہ چینل پچھلے گجرسے میں بڑا ہوا عمران خان صاحب کی حمایت میں بولنے لگا اور بہت زیادہ بولنے لگا تو اس چینل کی ویو شپ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ بہت بڑھ گئی پھر اس کے بعد اس چینل کی مینجمنٹ ہی چینج ہو گئی اور جب مینجمنٹ چینج ہو گئی اس چینل کی تو پھر اس چینل کی لائن ہی چینج ہو گئی زوان ہی چینج ہو گئی بول کے بول ہی چینج ہو گئی بول بدل گیا اب کے الیکٹرک نے نیجی ٹیلیویجن چینل بول کی بجلی کاٹ دی ہے اب یہ جو نیجی ٹیلیویجن چینل یہ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کی ملکیت بن چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تین لوگوں کو جوڑا گیا اور ان میں چودری صاحب کے صاحبزادے بھی تھے ان تمام لوگوں کے پیسے اس میں ڈلے اور ان سے کہا گیا کہ یہ چینل خرید لیجیے اور اس کے بعد اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کی ملکیت ہے ایشیا پاک انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اب خبر دیکھیں آپ اس کے کے الیکٹرک میں شیئرز بھی ہیں جن کا بول ہے ان کے کے الیکٹرک میں شیئرز بھی ہیں اور کے الیکٹرک کے ملکیت بدلے کہ ملکیت بدلنے سے روکا جائے یہ سب کو چل رہا ہے ان حالات میں یہ ہوا ہے یہ بول کا بجلی کا بل دکھا رہا ہوں میں آپ کو تو یہ بول کا بجلی کا بل ہے اور یہ جو بل ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ چار کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کا بل تھا بول نیوز کا اور یہ بل آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر اور اس کی بول کو ادائیگی کرنی ہے آخری ادائیگی بول نے جو ہے وہ جون میں کی تھی اب بول اس مشکل صورتحال سے دو چار ہے اس کی بجلی کٹ گئی ہے بڑا گروپ ہے رقم بہت چھوٹی سی ان کے لیے یہ ہو جائے گا بول میں تبدیلیاں آ رہی ہیں بول کو کراچی سے اٹھا کے لاہور لے جانے کی بھی تیاریاں ہیں بول سمی ابراہیم صاحب نے چھوڑا ایک سے دو لوگ جو ہیں ان کی مزید بول چھوڑنے کی خبر بہت جلد آ سکتی ہے ایک خبر آئی نہیں ہے لیکن اس پہ implement ہو گیا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے مزید چیزیں بھی ہوں گی اور ممکن ہے کہ ایک آج شخص کو آپ کسی اور چینل پہ بھی بہت جلد دیکھیں تو بول بڑی تیزی سے بدل رہا ہے بدلتا چلا جا رہا ہے کیا بنتا ہے بول کا ابھی دیکھیں گے لیکن فی الحال بول کی بجلی جو ہے وہ کٹ گئی ہے ابھی اس سلسلے میں آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ مزید چیزیں بھی نظر آنے والی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے آگلی ویڈیو میں